ہماری آج کی جو ریسپی ہے وہ بہت ہی یونیک اور بہت ہی ڈیفرنٹ ہے وہ بہت جلدی جلدی بہت مزے کی تیار ہوتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس مزے دار یونیک اور ڈیفرنٹ ریسپی کو کیسے بنانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ککنگ ویل دعا آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں سابودانہ کٹلٹس تو ان کو بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ون کپ ہم نے سابودانہ لیا ہے اس کو میں نے چار سے پانچ گھنٹوں کے لیے بھگو دیا تھا پانی میں دھو کے اور ہم نے تین سے چار آلو لیا ہے اور ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے نمک ڈال کے پانی میں ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون چلی فلیکس ٹو ٹی بل سپون ہم نے ہرا دھنیا لیا ہے ایک گرین چلی لیا ہے اور اس کو میں نے کاٹ لیا ہے نمک حسب زائی کا ون ٹی سپون بھر کے اس میں جائے گا کرشٹ اور روسٹڈ جونسا ہے دھنیا سابودانہ لےکے اس کو میں نے روسٹ کیا اور پھر کرش کر لیا اور اسی طرح میں نے زیرہ لیا تھا سابود اس کو میں نے روسٹ کر کے کرش کر لیا یہ بھی 1 ٹی سپون ہے ہاف کپ اس میں ہم نے لی ہےにہاں نمک ڈر کے ح задач đاویں پینٹس پینٹس کو لےکے روسٹ کر کے ان کو میں نے کرش کر لیا ہے۔ چاٹ مسائلہ اس میں جائے گا ون ٹی سپون، ون ٹی بل سپون اس میں جائے گی کون سٹوارچ'm یا کون فلائ جو ہوتا ہے تو چلی دیکھتے اس کو کیسے بنانا ہے اس سے پہلے ہم ایک مکسنگ باول لیں گے اور اس میں یہ جو آلو ہیں اس کو گریٹر کی مدد سے ایسے کر کے گریٹ کر لیں گے میک شور کریں کہ آپ کے آلو بلکل تھنڈے ہوں اور بلکل ڈرائے ہوں ان میں کسی بھی قسم کا پانی نہیں ہونا چاہیے اگر پانی ہوگا تو وہ پھر اس کی بائنڈنگ میں مشکل ہوگی اسی طرح ہم سارے آلووں کو گریٹ کر لیتے ہیں آلووں کو گریٹ ہم نے کر لیا زیرہ کرسٹ اور روسٹڈ نمک سوکھا دھنیا روسٹڈ اور کرسٹ چیلی فلیکس چاٹ مسالہ ہرا دھنیا پینٹس اور کون فلاور یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو ہم اچھی طرح سے اپنے ہاتھ کی مدد سے مکس کریں گے کٹلٹس کو کوٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک انڈا دیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے کوٹر ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر کوٹر ٹی سپون اس میں جائے گا کالک پاورڈر اور نمک ہس بے زائکا تینوں چیزیں ڈال کے اس کو ہم اچھی طرح سے ایک کو بیٹ کر لیں گے اب ہم اپنے ہاتھ کو گریس کریں گے آئل سے اور ہم یہ میٹیریل لیں گے ہاتھ کو گریس کرنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ ساتھ سٹک ہوگا اور جتنا آپ لینا چاہتے ہیں اور جس بھی شیپ میں آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں آپ بنائیں میں ان کو راؤنڈ شیپ میں بنا رہی ہوں ایسے اپنے ہاتھ کی مدد سے آپ اس کے راؤنڈ کٹلٹ بنا لیں کناروں کو اچھی طرح سے گول کر لیں ہاتھ کی مدد سے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے میں کٹلٹ ٹیار کر لیتی ہوں ہم نے سارے رڈی کر لی ہیں اور یہ اب ہم اٹھائیں گے اس کو ایگ میں کوٹ کریں گے اور دوسری طرف ہم نے پین میں آئل ڈال کے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہیں میڈیم ہیٹ پہ اب ہم انڈے میں کوٹ کریں گے کٹلٹ کو اور اس کو سٹریٹ اوے آئل میں ڈال دیں گے اسی طرح ہم ان بائی ون سارے کرتے جائیں گے اور اس کو آئل میں ڈال کے شیلو فرائی کریں گے اس کو ہم نے ڈیپ فرائی نہیں کرنا شیلو فرائی کرنا ہے کیٹلٹ شیلو میڈیم ہیٹ پہ فرائی ہو رہے ہیں اب ہم ان کی سائیڈ چینج کرتے ہیں تاکہ یہ دوسری سائیڈ سے بھی گولنگ ڈال دن schne get ان کو میڈیم ہیٹ پہ ہم دوسری سائیڈ سے بھی گولنگ ڈال دن ہونے تاکھ کریں گے کیٹلٹ کو میں سائیڈ چینج کر کے فرائی کریں گے تاکہ یہ دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح گولڈن کل کے ہو جائیں کٹلٹس اچھی طرح سے گولڈن کل کے ہو جائیں اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں پیپر ٹاول کے اوپر تاکہ جو ایکسٹر آئل ہے وہ سارا یہ ابزورپ کر لیں ویورز ہمارے مزیدار سابودانہ کٹلٹس ریڈی ہیں ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ یہ کتنے مزیدار اور کتنے یمی ریڈی ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبدست اور بہت زیادہ مزیدار تیار ہوتے ہیں یہ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا شام کی چائے کے ساتھ یہ بہت اچھے لگتے ہیں اس کو آپ اپنی فیورٹ سوس کے ساتھ کھائیں اپنی فیڈبیک دینا مد بھولئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ